بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرِ ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان ذریعہ بنا دیا ہے پھر کیا ہے کوئی نصیحت خبول کرنے والا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام ميم احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ فَلَيْعْلَمَنَّ اللَّهُ اور اس کی وجہ یہ کہ اس صورت میں چونکہ منافقین منافقین کا ذکر ہے اور منافقین مدنی دور میں تھے لیکن منافقت ایک وہ ہے جو مفادات کی وجہ سے ہو اور ایک منافقت وہ ہے جو لوگ تردد اور شک کا شکار ہوئے تو شک کرنے والے مترندد منافق مکی دور میں بھی تھے البتہ مفادات والے منافقین وہ مدنی دور میں تھے لہٰذا منافقین کا تذکرہ اگر اس صورت میں ہے تو یہ اس بات کی ٹھوس دلیل نہیں بن سکتی کہ یہ صورت مدنی ہے راجع یہی ہے اور اس صورت کے مضامین سے یہ معلوم ہو رہا ہے کہ یہ صورت مکی دور کی صورت ہے یہ اس دور کی صورت ہے کہ جس دور میں مسلمانوں پر بڑی آزمائشیں چل رہی تھیں ایمان لانے والوں کو تکلیفیں دی جا رہی تھیں جو ایمان لاتا تو وہ ایک ابتلاہ اور آزمائش میں مبتلاہ ہو جاتا خاندان والے انہیں چھوڑ دیتے رشتداروں کی طرف سے قطع تعلقی ہوتی والدین کا دباؤ ہوتا دشمنی اور عداوت ہوتی جسمانی اور مالی تکالیف پہنچائی جاتی تھی ایسے وقت اور ایسے دور میں یہ صورت نازل ہوئی کوئی اس پوری صورت میں جو اصل اور بنیادی عنوان ہے وہ ہے ابتلاہ اور آزمائش اس صورت میں آزمائش کا تذکرہ صورت کا خلاصہ اور تمام تر مضامین کا خلاصہ مرتب انداز میں یوں ہوگا کہ اس صورت کی ابتدائی چودہ آیات میں چار قسم کی ابتلاہات اور آزمائشوں کا ذکرہ سب سے پہلے تو یہ بتایا گیا کہ ایمان والوں پر آزمائشیں ضرور آئے گی وہ یہ خیال نہ کریں کہ آزمائشیں نہیں آئے گی بلکہ ایمان اور آزمائش ساتھ ساتھ چلتے ہیں پھر چار قسم کی آزمائشیں یعنی چاروں اطراف سے آزمائشیں ان میں ایک آزمائش تو وہ ہے جو انسان پر اس کے نفس کی طرف سے جانی اور مالی آزمائش ہوتی ہے اس کے لئے بندہ اپنے نفس کی قوت کے ذریعے سے مقابلہ کرتا ہے یہ آزمائش ہوتی ہے کہ اسے جسمانی تکلیفیں دی جا رہی ہو یہ آزمائش ہوتی ہے کہ اسے کسی مالی تنگی کا شکار کیا جائے اور یہ آزمائش ہوتی ہے کہ اس کے نفس کی خواہشات بہت ساری ہوں اور وہ اس کی تکمیل کرنا چاہتا ہے اس کے مقابلے میں وہ مقابلہ کر کے حق کا پیروکار بننا چاہتا ہے یہ مجاہدہ نفس ہے یہ ابتلاہ ہے انسان کے نفس کی طرف سے دوسری آزمائش وہ ہے جو رشتداروں بلکہ خاص طور پر والدین کی طرف سے آزمائش ہو کہ انسان کسی راستے پر اور کس حق پر چلنا چاہتا ہے مگر ان کے والدین انہیں مجبور کرتے ہوں کہ تم شرک کرو اور باطل کو اختیار کرو تو یہ بڑی آزمائش ہوتی ہے نمبر تین دل و دماغ کے اندر قسم قسم کے شبہات پیدا کر رہے ہوں تو وہ چوتھی بڑی آزمائش ہوتی ہے آزمائش کی تکمیل میں گویا کہ نفس کا مجاہدہ بھی درکار ہے مخالفین چاہے کتنے قریب ہیں لیکن باطل پرستوں کی پیر بھی نہیں کر دی ہے اور لوگوں کی تکالیف اور مصیبتوں کو برداشت کرنا ہے اس کو اللہ کا عذاب نہیں سمجھنا اور خواس کے جو شبہات ہیں ان شبہات سے بچنے کی کوشش کرنا ہے اور ان کے اس دام میں اور جال میں نہیں پھسنا یہ اس صورت کی ابتدائی چودہ آیات میں چار اطراف سے آزمائشیں ہیں نفس کی طرف سے والدین کی طرف سے عوام کی طرف سے خواس کی طرف سے اس کے بعد آیت نمبر پندرہ سے چار انبیاء علیہ السلام کا تذکرہ آئے گا چار نبیوں کا ذکر نوح علیہ السلام کا ذکر کیا جائے گا اور اس میں یہ بتایا جائے گا کہ نوح علیہ السلام پر کتنی بڑی آزمائش آئی کہ کتنی طویل مدت تک وہ دعوت دیتے رہے اور اس طویل مدت میں چند ہی لوگ تھے جو وہ ان پر ایمان لائے تو یہ ایک خاص قسم کی آزمائش تھی کہ انسان کی دعوت اور اللہ کی طرف بلانے کی کوشش کے نتیجے میں ماننے والے بہت تھوڑے ہو اور مدت بڑی طویل اس کے بعد ذکر ہوگا ابراہیم علیہ السلام کا قوم کے لوگوں نے ان کی کتنی مخالفت کی ان کو آگ میں ڈالا گیا اور ان کی آزمائشیں اور اس سے تو قرآ قرآن ابراہیم علیہ السلام کی آزمائشوں کی تفصیل سے بھرا پڑا ہے نمبر تین لوت علیہ السلام کا ذکر کیا جائے گا ابراہیم علیہ السلام کے واقع کی مناسبت سے قوم کے لوگوں نے ان کا مذاق اڑا ہے یہ ایک بڑی آزمائش تھی جو ان کا مذاق اڑا ہے اور لوت علیہ السلام سے یہ مطالبہ کیا کہ کہاں ہے وہ عذاب لے آو نمبر چار شعب علیہ السلام کا ذکر ہوگا کہ قوم کے لوگوں نے ان کی تقزیب کی اور ان کا مذاق اڑایا مسخرے کیے یہ ایک آزمائش تھی اور پھر آیت نمبر پینتالیس میں آیت نمبر چالیس میں ذکر ہوگا کہ ان مختلف اقوام مکذبہ پر جنہوں نے اپنی نمیوں کو ستایا اور تقزیب کی اور مذاق اڑایا ان کے اوپر اللہ کی طرف سے مختلف عذاب نازل ہوئے کچھ ہوتے جو توفان میں غرق ہو گئے کچھ پر پتر بھر سے کچھ زمین میں دھز گئے اور کچھ چیخ سے مر گئے کچھ پر زلزلے آئے یہ تذکرہ ہوگا یہ عذاب کے انواع اور اقسام کا ذکر ہوگا اس کے بعد اس صورت کا جو تیسرا حصہ ہے وہ آیت نمبر چپن تک ہے یعنی ایک تالیس کے بعد پھر چپن تک اس میں مشرکین کہ شرک کی تردید کی جا رہی ہے اور ایک مثال سے اس کو واضح کیا جائے گا مشرکین اللہ کے علاوہ جن اور دوسرے معبودوں کو پکارتے ہیں ان کا یہ عقیدہ اتنا کمزور ہے جیسے مکڑی کا جالہ کمزور ہے تو کمثل الانکبوت انکبوت کا معنی ہے مکڑی چونکہ اس مکڑی کی مثال اس صورت میں پیش کی گئی ہے اور شرک کی تردید کی گئی ہے اس لئے اس کی مناسبت سے اس صورت کا نام صورت الانکبوت اور اسی حصے میں آیت نمبر چوپن تک اللہ تعالیٰ کی صفات کا بھی ذکر ہے اور دعوت کے کچھ آداب بھی ہیں اس کے بعد آخر تک آیت نمبر چوپن کے بعد آخر میں پھر ہجرت کے ابتلا کا ذکر ہے کہ یہ بھی ایک بہت بڑی آزمائش ہوتی ہے کہ جب کہیں پر تمہیں کام کرنے نہ دیا جا رہا ہو اللہ کی بندگی اور عبادت نہ کرنے دیا جا رہا ہو تو اس وطن کو ہی تم ترک کر دو چھوڑ دو اللہ کی زمین بڑی فراہ ہے یہ ابتلاعہ ہجرت کوئی آئی صورت میں یہ انبیاء علیہ السلام کا تذکرہ بھی اس آزمائش کو بیان کرنے کے لئے کہ ان پر آزمائشیں آئی اور یہ بتانے کے لئے کہ جو لوگ مسلمانوں کو تکلیفیں پہنچاتے تھے وہ اللہ کے عذاب سے بچ نہیں سکتے اور یہ بتانے کے لئے کہ ان آزمائشوں میں تمہارا کام مجاہدہ ہے توکل ہے ایمان اور عمل فالح ہے اور ہجرت ہے اور ایسے ہی کئی طریقے وہ اس صورت میں آزمائش کے وقت میں اپنانے کا ذکر بھی ملے گا تو پوری صورت کا خلاصہ کسی ایک لفظ میں اگر بیان کیا جائے تو وہ ہے ابتلاع اور آزمائش اس سے پہلے صورت القصص میں موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کو ذکر کیا گیا موسیٰ علیہ السلام پر جو حالات گزرے اس کا ذکر کیا گیا اور اس بات کا ذکر ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام پر کتنے حالات آئے اب اس صورت میں اور چار نبیوں کا ذکر ہے کہ ان پر بھی آزمائشیں آئیں تو یہ اس صورت سے آزمائش کے اس مضمون کی نسبت سے بڑا مناسب وہاں یہ بہادری دی گئی کہ جیسے موسیٰ علیہ السلام نے دعوت دین کے راستے میں حالات سے گزر کر بہادری دکھائی اور اللہ نے غلبہ عطا فرمایا ایسے دوسرے انبیاء بھی حالات اور مسائل سے گزرے اور کئی آزمائشوں میں مقتلا ہوئے یہ اس صورت کے مضمون کا ماقبل صورت کے مضمون سے تحلق ہے اسی طرح اس صورت میں بھی شرق کی تردید کی گئی ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو مت پکارو اور اس صورت میں اس کی مثال پیش کی گئی ہے ہم کبوت کے ذریعے سے پہلی صورت القصص میں بیان کیا گیا ہے کہ علو اور فساد اور تکبر جو فرحون نے کیا وہ تباہی اور بربادی کا سبب ہے اس صورت میں ہے کہ جب انسان میں غرور اور تکبر ہوتا ہے تو وہ پھر دوسروں کو تکلیفیں پہنچاتا ہے مسلمانوں کو ایزائیں دے پہنچاتا ہے اور یہ اس کی تباہی کا ذریعہ اور سبب بنتا ہے تو اس صورت کے یہ ربط اور خلاصے کے بعد اب ہم اس صورت کے اندرونی مضامین کا مطالعہ کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لا امیم احسب الناس ایترکو کیا گمان کرتے ہیں لوگ ایترکو کہ انہیں یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا کیا ایمان والے یہ خیال کرتے ہیں ایترکو کہ انہیں چھوڑ دیا جائے گا من الافتنانی آگے وہم لا یفتنون سے معلوم ہو رہا ہے کہ انہیں چھوڑ دیا جائے گا امتحان سے آزمائش صرف یہ کہہ کر اَنْ يَقُولُ آمَنَّ کہ ہم ایمان آئے گا وَهُمْ لَا یفتنون اور حال یہ ہیں کہ ان پر آزمائش نہیں کی جائے گی ایسا گمان کرنا درست نہیں ہے ایسا گمان نہیں ہونا چاہیے ایمان لانے کے بعد یہ خیال کرنا کہ جب ہم ایمان لائے تو اب اللہ والے بن گئے اور اللہ سے تعلق ہمارا قریب ہو گیا لہذا اب ہم پر کوئی تکلیف نہیں آنی چاہیے اب پریشانی نہیں ہونی چاہیے اب مالی تنگ ہی نہیں ہونی چاہیے اب جسمانی تکلیف نہیں ہوگی اب ہم آزمائش میں مبتلا نہیں ہوگی ایسا خیال نہیں ہونا چاہیے بلکہ ایمان تو آزمائش کا نام ہے اور آزمائش سے ایمان کی تکمیل ہوتی ہے آزمائش سے ایمان کا پتہ چلتا ہے کچھ لوگ جو ایمان لائے خیال یہ تھا کہ ہم ایمان لائے تو اب کچھ بھی نہیں ہوگا تکلیفیں شروع ہوگئی پھر برداشت سے باہر ہوگئی تو گمان کرنے لگے کہ ایمان لانے کے بعد اتنی آزمائش شما ہوتا ہے اور انسان کے دل میں شیطان وسوسہ ڈالتا ہے کہ یہ اللہ کا راستہ ہے تو اللہ تعالی اتنی طاقت والا ہے اور ہم اتنی تکلیفوں میں ہیں ہم ان حالات سے گزر رہے ہیں کہیں یہ راستہ غلط تو نہیں ہے کچھ لوگ پھر گئے تو اللہ تعالی نے اس صورت کی ابتداء میں جو آزمائش کی صورت ہے فرمایا کہ یہ خیال کرنا درست نہیں ہے کہ جب ہم ایمان لائے تو ہم آزمائے نہیں جائیں ایمان لانے کے بعد آزمائے جائے تکلیفیں بھی آئے یہ آزمانہ کیا ہے افتنان اور فتنہ پرکنا اور امتحان دو طرح کا ہوتا ہے ایک کو کہتے ہیں امتحان تکوینی اور ایک نمبر دو ہے امتحان تشریعی ایک امتحان یہ کہ آپ کو کچھ چیزوں کا کہا گیا کہ یہ کرو اور کچھ چیزوں سے روکا گیا کہ یہ مت کرو کچھ عوامر ہے کچھ نواہی ہے کچھ احکام ہے جو تمہیں دیئے گئے تمہاری آزمائش یہ ہے کہ کیا تم اس حکم پر عمل کرتے ہو یا نہیں کرتے ہو اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایمان کے بعد زندگی گزارنے کا ایک طریقہ بتایا کچھ شریعت جو اللہ تعالیٰ کے حکم اور کنف حکونی طاقت سے وہ ہو رہے ہیں کوئی مر رہا ہے کسی کا نقصان ہو رہا ہے اور کہیں پر جدائی ہو رہی ہے کہیں پر خسارہ ہو رہا ہے حالات ایسے ہیں کہ اس رنج و تکلیف جسمانی اور بدنی مصیبتوں میں وہ مبتلا ہے تکوینی ان حالات کے ذریعے سے بندے کو آزمایا جا رہا ہے کہ وہ سمر کرتا ہے یا نہیں کرتا ان سب حالات کو اللہ کی طرف سے سمجھتا ہے یا نہیں کیا ان حالات کے ذریعے سے اپنی آخرت سوارنے کی کوشش کرتا ہے اور امید آخرت لگائے بیٹھا ہے یا ان حالات میں گرفتار ہو کر حق کا ساتھ چھوڑتا ہے ان حالات حالات کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ بندوں کو آزماتا ہے تو یہ گمان نہ کریں کہ جب ایمان ہو تو آزمائش نہیں ہوگی جب ایمان ہے تو شریعت کے احکام بھی ہیں کچھ چیزیں پھر ماننی بھی ہیں کچھ نہیں کرنی کچھ کرنی ہے جب ایمان ہے تو پھر قسم قسم کے حالات اور زندگی کے سٹیجز ہوں گے جس میں آپ سبر اور شکر سے کام نہیں کہیں خوشی ہوگی تو خوشی میں ایسے مس نہیں ہوں گے کہ ناشکرے بن جاؤ کئی تکلیف آئے گی تو ایسے بے سبر نہیں ہوں گے کہ حق کا ساتھ ہی چھوڑ دوں گے ان تمام چیزوں میں تمہارے لیے عبرت اور نصیحت اور آزمائش ہے تمہیں پختہ کیا جا رہا ہے تو وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ اور انہیں نہیں آزمائی جائے گا ایسا نہیں ہے ایسا خیال بھی نہیں کرنا چاہئے وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صُدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ اور البتہ تحقیق کے ساتھ ہم نے آزمائی تھا ان لوگوں کو بھی مِن قَبْلِهِمْ جو ان سے پہلے گزرے تھے فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صُدَقُوا بس البتہ معلوم کرے گا اللہ ان لوگوں کو صُدَقُوا جنہوں نے سچ بیان کیا اور جو سچے ہیں اور جنہوں نے سچ کہا اور سچ کر کے دکھایا وَلَيَعْلَمَنَّ الْقَاظِبِينَ اور البتہ ضرور اللہ معلوم کرے گا جھوٹوں کو دو باتیں کی گئی ایک یہ کہ یہ آزمائش کوئی نئی چیز نہیں ہے پیچھے اپنی پوری تاریخ دیکھیں اس میں بھی نبیوں کو مومنین کو آزمایا گیا آزمائش پہلے بھی آئی اور اسی تسلسل میں یہ آزمائش آ رہے ہیں تو تمہیں یہ شبہ نہیں ہونا چاہیے کہ یہ کوئی ایک نیا حکم ہے نیا طریقہ ہے نئی سنت ہے جو جاری ہوئی یہ سابقہ سنت ہے اور جب یہ سابقہ سنت ہے تو آپ بالکل ذہنی طور پر اور اس کے لئے آپ تیار رہے اور آزمائش کے لئے جب انسان تیار رہتا ہے تو آزمائش ہلکی بھی ہو جاتا ہے جب انسان ذہنی طور پر تیار رہتا ہے تو پھر آزمائش آسان بھی ہو جاتا ہے ایسا ہوتا ہے لیکن جب وہ خلاف توق کو ایک کام ہو جائے تو پھر یہ روٹین ایسا چلا آیا ہے اور اس کام میں اور اس آزمائش میں تمہارے شریک کار بہت ہے لہذا یہ ایک عادت اور سنت مستمرہ ہے جو پہلے سے چلا آ رہا ہے اور اس آزمائش کا مقصد کیا ہے اس کا مقصد یہ کہ اس آزمائش کے نتیجے میں سچے اور جھوٹے ایک دوسرے سے الگ ہو جاتے سچوں اور جھوٹوں کا پتہ چل جاتے جو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم حق پر چلنا چاہتے ہیں ہم امام لانے والے ہیں اس پر ہمیں یقین ہے اس کا میں بدلہ ملے گا آخرت میں عجر ہے آخرت میں سواب ہے تو جب تکلیفیں آتی تو پھر پتہ چلتا ہے کہ اپنی بات پر انہیں یقین کتنا پھر پتہ چلتا ہے کہ واقعی اندر امان ہے کے نہیں پھر پتہ چلتا ہے کہ وہ اس دنیا کو عارضی سمجھتا ہے یا کل سمجھتا ہے اور اس کو باقی سمجھتا ہے اس کا اپنے اس قول میں اس بیان میں اس اللہ رب العالمین سے تعلق اور وابستگی میں اس ایمان میں وہ سچا ہے یا جھوٹا ہے یہ پتہ چلتا ہے کس سے آزمائش یہاں ایک لفظ فَلَيَعْلَمَن اللہ معلوم کرے گا اللہ تعالیٰ کو تو سب معلوم ہے اور پہلے سے معلوم تو معلوم کرے گا سے تو یہ معلوم ہو رہا ہے بظاہر شبہ ہے کہ اللہ معلوم کرے گا یعنی گویا کہ اللہ معلوم نہیں ہے اللہ معلوم کرے گا کہ سچا کون ہے اور اس طرح کا انداز بیان قرآن مجید کے کئی مقامات پر ہے تو اس کا مفہوم یہ ہے کہ معلوم ہونا ایک تو وہ ہے جو اللہ کے علم ازلی میں لکھا ہوا ہے اور اللہ کو معلوم ہے پھر جب وہ عملی میدان میں ظاہر ہوتا ہے اور اس کا مشاہدہ ہو جاتا ہے تو وہ بھی معلوم ہونے کا ایک مرحلہ ہے معلوم ہونا ایک ہے تقدیری اور ازلی اور ایک معلوم ہونا ہے مشاہدے کی روشنی میں عملی طور پر اللہ تعالیٰ آزمائش اس لئے لاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ صرف اس ازلی طور پر جو اللہ کو معلوم ہے کہ کون سچا ہے کون جھوٹا ہے اس کی بنیاد پر فیصلہ نہیں کرتا اس کی بنیاد پر فیصلہ انصاف کا تقاضہ بھی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ عملی طور پر آزمائش لاکر اس بات کا ظہور کرتا ہے کہ عملی میدان میں یہ سچا ہے یہ جھوٹا ہے ایک شخص کے اندر اگر دیانتداری کی خوبی پائی جاتی تو یہ خوبی صرف اس بنیاد پر اسے انعام نہیں دیا جائے گا کہ اس میں دیانتداری کی خوبی ہے جب تک کہ اس کی دیانتداری کا عملی ثبوت وہ پیش نہ کرے تو آزمانے کے بعد ہی اس کا ظہور ہوتا ہے اللہ کے ہاں فیصلے اس عزل میں لکھے ہوئے علم کی بنیاد پر نہیں بلکہ اس کے عملی ظہور کی بنیاد پر ہوتے ہیں تو اس آزمائش کے نتیجے میں اللہ عملی طور پر بھی معلوم کرتا ہے ضرور معلوم کرے گا اللہ کو عزلی تو معلوم ہے مشاہدتا بھی اللہ معلوم کرے گا یہ ہے فلا یعلم یا اس سے بہالفاظ دیگر یا دوسرے الفاظ میں جو اس کی تفسیر کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ ضرور معلوم کرے گا یعنی اللہ ضرور ظاہر کرے اللہ تعالی ضرور معلوم کرے یعنی اللہ تعالی ضرور الگ اور جدا کر دے گا اللہ الگ کرے گا اللہ مشاہدتن اور عملی طور پر ان لوگوں کو جو سچے ہیں ان کو ظاہر کریں پھر اللذین صدقوں کا جو لفظ ہے یہ ماضی ہے وہ جنہوں نے سچ کہا اور القاذبین اس میں فائل اور ایک اسم ہے وہ جس نے جھوٹ بولا نہیں بلکہ جھوٹے وہ فعل ہے یہ اسم تو القاذبین جو اسم کا اندازہ بیان ہوتا ہے اس میں پختگی ہوتی اور جو صدقو ہے وہ جو فعل کا انداز ہے چونکہ یہ ابترائی دور میں اور تکاریف اور آزمائشوں میں آنے والے سچے مسلمان تھے تو انہیں کہا جا رہا ہے کہ کون ہیں جو اس سچائی کو اور لے کر آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں اور کون ہیں جو ان پکے جھوٹوں کے ساتھ ہیں کوئیہ کے دور ابتدائی میں قاذبین پختہ تھے اور صداقت کا سلسلہ جاری تھا تو جو سلسلہ جاری تھا اس کو صدقو کے لفظ سے تعبیر کیا اللذین صدقو اور جو پکے جھوٹے تھے ان کو اسم فائل القاذبین سے یاد کیا ام حسب الَّذِينَ عَمَلُونَ السَّيَّاتِ اَنْ يَسْبِقُونَ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ کیا گمان کرتے ہیں وہ لوگ جو برے عامال کرتے ہیں اَنْ يَسْبِقُونَ کہ وہ ہم سے بچ نکلیں گے یا اَنْ يَسْبِقُونَ کہ وہ ہمیں آجز کر دیں گے ہم پر سبقت لے جائیں گے ہم سے بازی لے جائیں گے اور وہ جیت جائیں گے اور ہم ہار جائیں گے کیا ان کا یہ خیال ہے جو برے عامال کرتے ہیں کہ ہم ہار جائیں گے وہ جیت جائیں گے وہ ہم سے بازی لے جائیں گے وہ سبقت کر لیں گے ہم پیچھے لے جائیں گے یعنی وہ نکل جائیں گے وہ بچ نکلیں گے اور ہم آجز آ جائیں گے یہ اَنْ يَسْبِقُونَ کا مطلب ہے ایسا نہیں ہے یہ بہت غلط فیصلہ وہ کرتے ہیں سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ بہت برا ہے وہ جو یہ لوگ فیصلہ کرتے ہیں اس آیت میں کیا بیان کیا گیا اس میں اب اس دوسرے پہلوں کو بیان کیا گیا کہ ایمان والوں پر تو آزمائشیں آئے گی وہ تو تسلی رکھیں لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو ان ایمان والوں کو تکلیفیں پہنچانے والے ہیں ان کی خیر ہیں ان کی مزے ہیں اور ان کے لئے کوئی سزا نہیں ہے اور وہ یوں ہی بچ نکلیں گے ان کا انجام بد آنے والا ہے ان کو سزائیں منے گی دنیا میں یا آخرت میں اور جہاں اور جس وقت اللہ چاہے گا اپنی حکمت کے مطابق پکڑ لے گا برائی کرنے والے کبھی یہ خیال نہ کریں کہ انہوں نے برائی کیا تو اس میں نہیں گہرا جائے گا اور پکڑا نہیں جائے گا نیکی کرنے والا سبر کرنے والا آزمائشوں میں سیدھا چلنے والا یہ خیال نہ کریں کہ اس کا عجر نہیں ملے گا اور یہ خیال نہ کریں اس سے پہلے یہ خیال نہ کریں کہ آزمائش نہیں آئے گی آزمائش آئے گی اور پھر یہ بھی نہ خیال کریں کہ اس پہ سواب نہیں ملے گا لیکن جو برائی کرنے والے ہیں اب ان کی طرف خطاب متوجہ ہیں اور یہ صورت کا دوسرا گویا کہ مضمون ہے آزمائش کی نسبت سے کہ مومنین پر تو آزمائش آئے گی لیکن جو ان کو تکلیفوں میں مبتلا کرنے والے ہیں وہ بچ نہیں سکیں ان کو ڈھیل دی جا رہی ہے لیکن جب اللہ چاہے گا پکڑ دی تو یا ملون السیعات سے کون مراد ہے جو کفر و شرک کرنے والے ہیں اور جو مسلمانوں کو تکلیفیں پہنچانے والے ہیں اور جو مخالفت کرنے والے ہیں اور جو مکر اور سازشیں کرنے والے ہیں وہ یہ خیال نہ کریں کہ ہم سے بچ نکلیں گے ہمیں آجز کر دیں گے یہ ان کا بہت برا خیال ہے بہت برا فیصلہ ہے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے اور اللہ عادل ہے اللہ کے عدل بھی ہیں عدل کا تقاضہ ہے کہ مجرم کو سزا ملے اور پکڑنے میں آجز نہیں قادر ہے اب یہاں اور اس سے پہلے ہے احسیبا ناسو ان یترک ان دونوں میں تفسیر مدارک نے لکھا ہے کہ یہاں جو ام کا لفظ آیا ہے کیا گمان کرتے ہیں لوگ کہ انہیں بغیر آزمائش کے چھوڑ دیا جائے گا ام ام حسیبا بلکہ اس سے بھی بڑی بات کیا گمان کرتے ہیں برے لوگ کہ وہ بچ جائیں گے گویا کہ وہ پہلا گمان کہ آزمائش نہیں ہوگی اس سے بھی زیادہ غلط اور باطل گمان یہ ہے کہ برائی والے اور کفر و شرک والے اور ظلم والے بچ جائیں گے ایمان والے تو یہ گمان نہ کریں کہ آزمائش نہیں آئے گی یہ گمان ان کا تو درست نہیں ہے لیکن اس سے بھی زیادہ بلکہ کیا وہ لوگ جو برائی کرتے ہیں ان کا یہ گمان تو یہ پہلے سے بھی بڑھ کر چونکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے اس لیے یہاں لفظ ام ہے اور یہاں یہ تفسیر مدارک میں بھی اور پھر موزی و قرآن میں بھی اور پھر تفسیر عثمانی میں بھی اور دوسری تفاصیل میں بھی یہ بات بھی ہے کہ ام حسیبا ناسو میں خطاب مومنین کی طرف متوجہ ہے ایمان والوں کی طرف اور ام حسیبا ناسو میں خطاب کفار کی طرف متوجہ ہے کیا ایمان والے گمان کرتے ہیں آزمائش نہیں آئے گی کیا کیافر سمجھتے ہیں کہ انہیں پکڑا نہیں جائے گی دونوں جہت خطاب الگ ام حسیبا ام حسیبا من کانا یرجو جو کوئی امید رکھتا ہے رجا کا مطلب امید بھی ہے اور رجا کا مطلب خوف بھی ہے من کانا یرجو من کانا یرجو جو کوئی امید رکھتا ہے اور جو کوئی دڑتا ہے لقاء اللہ اللہ کی ملاقات سے اللہ کی ملاقات کیا ہے ملاقات اے مرنا ہے مرنے کے بعد ہی ملاقات ہوں پھر دوبارہ زندگی ہے آخرت کی بعض بعد الموت وہ بھی لقاء اللہ پھر وہاں کا ثواب ملنا وہ بھی اللہ کی ملاقات ہے اور پھر اللہ کا دیدار ہونا وہ بھی لقاء اللہ اب جو یرجو کا ضرور ملت ہے رجا رجا جی وہ پھر یا علیق میں بدل جاتا ہے تو جو امید رکھتا ہے ثواب کا کہ اسے ثواب ملنا ہے اور جو ڈرتا ہے موت سے اب یہ جملے کے دو تین مطلب ہو گئے اور سارے ہی بالکل اس جملے کے مطلب ہیں ایک یہ کہ جو کوئی امید رکھتا ہے ثواب کا کہ اسے ثواب ملنا ہے تو پھر وہ ان تمام آزمائشوں اور تکلیفوں پر صبر کرے یہ رائے کا تو نہیں جا رہا نا ثواب مل رہا ہے آپ پر یہ تکلیف آئی یہ تکلیف آئی یہ تکلیف آئی تو کیا اس کا کوئی عجر ملنا ہے اس کی امید ہے جس کو عجر کی امید ہے یہ یقین ہے کہ وہاں جا کے ثواب ملنا ہے تو آپ کی کوئی تکلیف ضائع نہیں جا رہا ہے تو مطلب یہی ہوا کہ پھر اسے چاہیے کہ وہ تکلیفوں پر صبر کرے اس لیے کہ وہ ایک وقت آنے والا ہے ثواب کا یا یوں کہہ لیں کہ فَلْيَعْمَلْ لِذَلِكَ الْيَوْمِ جس کی امید ہے کہ ایک دن ہے جس میں انصاف ہوگا تو پھر اس کے لیے عمل اور تیاری کرے قرآن مجید میں خود صورت قحف کے آخر میں ہے کہ جو کوئی امید رکھتا ہے رب سے ملاقات تو اسے چاہیے کہ وہ نیک عمل کرے اور شرک نہ کرے اللہ کے ساتھ اپنے رب کے ساتھ اپنے رب کی عبادت کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹہرہ فَإِنَّ أَجَلْ لَهِ لَعَاتِ فَسْ بے شک اللہ کا وہ مقرر وقت آنے والا ہے جس پہ عجر ملنا ہے جس پہ اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے جب وہ آنے والا ہے تو پھر صبر کرو پھر عمل کرو پھر آزمائشیں برداش کرو تفسیر قرطبی میں ہے کہ بہت سے اہل تفسیر اس کا معنی یہی کرتے ہیں جو موت سے درتا ہے تو نیک عمل کریں اس لئے کہ بے شک اللہ کا وہ نیٹا مقرر اور موت کا وقت ضرور آنے والا ہے جب موت سے خوف کا خوف ہے تو موت تو آنی ہے تو پھر نیک عمل کریں پھر موت کی تیاری تو فَمَن کَانَ يَرْجُونِ قَاللَّهِ جو کوئی ڈرتا ہے موت سے فَإِنَّ عَجَلُ اللَّهِ لَعَاد تو بے شک اللہ کا وہ مقرر وقت آنے والا ہے موت کا دونوں جملوں کے درمیان جو اصل جزا ہے وہ محظوف ہے پس وہ نیک عمل کرے من کَانَ يَرْجُونِ قَاللَّهِ جو ثواب اور اللہ کے دیدار کی امید رکھتا ہے تو پس بے شک اللہ کا وہ مقرر وقت ثواب کا اور وہ دن آنے والا ہے لہذا اسی کے لئے تیاری کریں اور صبر کریں اور عمل کریں یہ جملے کا مت وَهُوَ السَّمِعُ العَلِيمُ اور وہ اللہ سننے والا ہے اور جاننے والا ہے سب سنتا ہے سب دیکھ رہا ہے تو جس نے کوئی قولی اور فیلی اچھائی کی ہے اس کے مطابق اس کو بدلہ ملے گا تفسیر زاد المصیر میں ابن عطا کا یہ قول نقل کیا گیا ہے کہ یَتَبَيَّنُ صِدْقُ الْعَبْضِ مِنْ قِزْبِهِ فِي اوقات الرَّخَائِ وَالْبَلَا ایک آدمی کی سچائی اور اس کے جھوٹے ہونے کا پتہ اس کی خوشحالی اور اس کی آزمائش اور تکلیف کے دور میں چلتا ہے فَمَنْ شَكْرَ فِي ایام الرَّخَائِ وَصَبَرَ فِي ایام البلائِ فَهُوَ مِنَ الصَّدِقِينَ جس نے خوشحالی میں شکر کیا اور تکالیف میں صبر کیا تو صادقین میں سے فَمَنْ بَطَرَ فِي ایام الرَّخَائِ وَجَزَعَ فِي ایام البلائِ فَهُوَ مِنَ الْقَاظِبِينَ اور جس نے خوشحالی کے دور میں تکبر کیا اور تکلیفوں کے دور میں فریاد اور جزہ فضا کی اور بے سمری دکھائی تو وہ جھوٹوں میں سے فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْقَاظِبِينَ فَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ إِنَّ اللَّهَ لَغَلِيٌ عَنِ الْعَالَمِينَ جو کوئی مجاہدہ کرے گا کوشش کرے گا محنت کرے گا فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَّفْسِهِ پس وہ کوشش کرے گا اپنے ہی نفس اپنی جان کے لیے اپنے فائدے کے لیے إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيُنَ عَنِ الْعَالَمِينَ بے شک اللہ بے نیاز ہے تمام جہان والوں سے یہاں تک تو یہ بتایا گیا کہ آزمائش آئے گی اور یہ بتایا گیا کہ تکلیفوں دینے والے بچ نہیں سکیں لیکن اب آزمائش کہاں سے شروع ہوتی ہے سب سے پہلے نفس سے شروع ہوتی ہے ایک آزمائش ہے نفس نے ایک خواہش ظاہر کی کہ میں یہ کروں شہابات خواہشات مفادات لذتیں ہیں انسان کا نفس اس کی طرف میلان رکھتا ہے مگر دوسری طرف اس نے اپنے نفس کو پکڑا ہوا ہے اور اس کوشش میں ہے کہ کسی ایسی خواہش اور کسی ایسے مفاد میں مبتلا نہ ہو جس سے حق پر ضرب پڑتی ہو خواہش کا رجحان ایک جانب بندے کا حق کی طرف میلان رکھتے ہوئے اس کو تھام لینا یہ مجاہدہ یہ وہ کوشش یہ اس کی ہمت نیکی نیکی انسان تب کر سکتا ہے جب وہ مجاہدہ کرے میرا دل یہ چاہتا ہے جو غلط ہے حرام چاہتا ہے ظلم چاہتا ہے ظلم میں مزہ آ رہا ہے کیا کروں اس کے لئے مجاہدہ کروں ایک قوت آپ کے پاس یہ بھی ہے کہ آپ اس خواہش کو روکیں یہ ایک قوت ہے آپ کے پاس زور لگائیں محنت کریں کوشش کریں تو جو مخالف رجحان ہے باطل کا حرام کا ناجائز کا گناہ کا اس کے مقابلے میں اس کو روکنے کے لئے جو آپ ایک فورس قوت لگاتے ہیں یہ مجاہدہ یہ آپ کی کوشش ہے یہ آپ کی محنت ہے انسان اپنے نفس کی خواہشات کو لگام دے اور مخالف سمت میں اس کو کھینچ ہے اس کے لئے وہ محنت کرے زور لگائے اس کو کہتے ہیں مجاہد چونکہ مفاعلہ کا جو باب مجاہدہ اس مقابلہ اس میں مقابلہ ہوتا ہے تو مجاہدہ کے اندر یہ مقابلہ چل رہا ہے نفس کی خواہش حق کی طرف اس کو کھینچ کے لانا یہ مقابلہ چل رہا ہے جیسے لڑائی میں جنگ میں قتال میں جہاد میں مقاتلہ ہے مجاہدہ ہے مقابلہ ہے اور لڑائی ہے دونوں اطراف سے ایسے نفس کے اندر کی اس قوت کو کھینچ نہ یہ بھی مجاہد ہے تو یہ قتال تو اس کی ایک صورت ہے باقی مجاہدہ اور مجاہدہ نفس وہ تو زندگی کے ہر لمحے انفرادی طور پر ہر حالت میں جانی اور مالی یہ مجاہدہ چل رہا ہے تو آزمائش جو آئے گی اس آزمائش سے نمٹنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسان میں جو قوت رکھی ہے اس قوت کو استعمال کرنا اس کا مجاہدہ ہے تو اب جو یہ قوت استعمال کرے گا یہ مجاہدہ کرے گا اس ظلم کو برداشت کرے گا سبر کرے گا احکام کو مانے گا دل نے کہا اس حکم کو مت مانو یہ جو گناہ اور حرام کا کام یہ کر لو یہ مجاہدہ کرتا ہے اس کے خلاف اس عمر پر قائم رہتا ہے اس حرام اور نہیں سے بچتا ہے تکلیفیں آ رہی ہیں اس میں جزہ فضہ فریاد لیکن وہ اپنی حمد دکھاتا ہے اور سبر کرتا ہے اس مجاہدہ کی نتیجے اسے عجر اور ثواب ملتا ہے تو یہاں خاص طور پر جو جملہ ہے وہ کیا ہے یہ مت خیال کریں کہ آپ ایمان لائے ہیں اور تکلیفیں برداشت کر رہے ہیں تو اللہ پر کوئی احسان کر رہے ہیں تو میں ہی فائدہ مل رہے اس کا تمہیں عجر ملے گا اس کیلئے وقت مقرر ہے اس کا عجر ملے گا لیکن یہ مت کہ میں اتنی آزمائشیں برداشت کر لی اور میں نے یہ کیا اور میں وہ کیا اور تو کسی پر احسان چڑھا رہے ہو یہ تکلیفیں برداشت کر کے تمہارا کسی پر کوئی احسان نہیں ہے تمہارا اپنا فائدہ ہے سواب ہے تو میں ملے گا اس کا اپنا وقت ہے جیسے دوسری صورت میں ہے اللہ کو تمام عالم کی ضرورت نہیں ہے تمہارے مجاہدے کی اللہ کو کیا ضرورت یہ جو جملہ ہے امام رازی فرماتے ہیں کہ اس میں دونوں پہلو ہیں ترغیب کے بھی اور دراغے کے بھی اللہ تو پورے عالم سے بے حاجت ہے یہاں غنی بے پرواہ کے معنی میں نہیں کہ اس کو کچھ نہیں پتا جیسے وہ بے پرواہ مفہوم نہیں یعنی غیر محتاج اللہ غنی ہے کا معنی یہ کہ اللہ کو حاجت نہیں ہے تمام جہان کی تو تمہارے مجاہدہ کی بھی کوئی حاجت نہیں ہے تو احسان مت چڑھا اس میں یہ بھی پہلو ہے کہ اللہ کو تمام جہان میں سے کسی چیز کی کوئی حاجت نہیں ہے اور اللہ کسی چیز سے کوئی نفع اٹھانا نہیں چاہتا اگر تم مجاہدہ کروگے تو نفع اٹھا کے تمہ دے دیں اس لئے کہ اللہ تعالیٰ کو تو نفع کی حاجت ہی ہے تو ترغیب بھی ہے اور دراؤہ اور ترہیب بھی ہے وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاعْمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُو كَفِّرَنَّ عَنُم سَيَّاتِهِمْ وَلَنَجِيَنَّ هُمْ اَحْسَنَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ اور وہ لوگ جو امان لائے وَاعْمِلُوا الصَّالِحَات اور نیک عمال کیے لَنُو قَفِّرَنَّ عَنْهُم سَيِّعَاتِهِمْ ضرور ہم معاف کر دیں گے دور کر دیں گے ان سے سیعاتِهِمْ ان کے گناہ وَلَنَجِيَنَّ عَنْهُمْ اور ضرور ہم بدلہ دیں گے ان کو احسن اللَّذِي بہترین وہ بدلہ کَانُوا يَعْمَلُونَ جو وہ عمل کرتے تھے امان والوں کو اور عمل صالح والوں کو دو انعامات ملیں گے گناہ ماف ہوں گے اور جنت ملے گی جہنم سے بھی بچیں گے اور جنت بھی ملے گی یہ اس جملے کا اس ماہ قبل جملے سے تعلق بھی ہے اگرچہ اللہ تمام جہان سے بے پروا یعنی بے حاجت ہے اس کو کوئی ضرورت نہیں ہے لیکن چون کہ اللہ رحیم ہے اپنی رحمت اور اپنی شفقت کی وجہ سے تمہاری اس محنت اور تمہارے اس مجاہدے کو ٹھکانے لگاتا ہے تو اللہ کو ضرورت کوئی نہیں لیکن اگر تم مجاہدہ کروگے تو رحیم اتنا ہے کہ تمہاری اس محنت کے نتیجے میں تمہیں بدلہ اور صلح دے گا اور وہ صلح یہ کہ تمہارے گناہ معاف ہوں گے تکلیفیں دور ہوگی اور جہنم سے نجات ملے گی اور جنت میں اس کا عجر ملے گا اور عجر بھی بہترین ملے گا بہترین گئی مطلب کہ تم نے جو ایک نیکی کی ہے دس گناہ زیادہ دے گا اور جتنا اللہ چاہے گا زیادہ دے گا وہ احسن ہے بہت زیادہ دے گا تمہارا جتنا بنتا ہے اس سے بہت زیادہ دے گا تو یہ احسن اللہ دی اور یہاں وعمل اس صالحات میں خاص طور پر ان تکالیف کو برداشت کرنے کا عمل بھی شامل ہے کہ جو یہ کامال کرنے والے ہیں اور یہ ان آزمائشوں میں اور امتحان تشریعی اور تکوینی میں پورا اترنے والے لوگ ہیں انہیں یہ بدلہ ملے گا وآخر دعوان الحمد اللہ